اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا ایمازون ہول سیل ایف بی ای کا لیکچر ٹو ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے اس کی انٹرڈیکشن بیسک کو سمجھا تھا اور یہ چیز سمجھی تھی کہ ہمیں اس ایمازون پہ اکاؤنٹ بنانے کے لئے کونسے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے یہ پروڈیکٹ ہنٹنگ کا سیکھیں گے کہ سعودی عرب میں ہم نے پروڈیکٹ کو کیسے ہنٹ کرنا ہے اور یونائٹڈ سٹیٹ کے لئے ہم نے پروڈیکٹ کو کیسے ہنٹ کرنا ہے کیا کرائٹیریاس ہوتے ہیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کونسے پروڈیکٹ کو ہم جو ہے وہ لسٹ کر سکتے ہیں کونسے پروڈیکٹ کو ہم لسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو میک شور یو ہٹ دی سبسکرائب بٹن اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن اور نیکی دنیا سے اپڈیٹڈ رہو تو آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یاد رکھیں یہ کرائٹیریا میں نے کچھ لکھ کے رکھا آپ لوگوں کے لئے یہ آپ اگر یو ایسے کی مارکٹ ہو یوکے کی ہو جیپین کی ہو یا کہیں کی بھی مارکٹ ہو جس میں آپ جو تھرڈ پارٹی ایپس کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ جنگل سکاؤٹ ہیلیم ٹین اور بہت ساری کیپا ہو جاتی ہے تو ان سب کو آپ جب یوز کرتے ہو اس میں بھی آپ پرڈیٹ کو سلیٹ کرتے تو آپ نے میک شور یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ایک منٹ میں ایک منٹ ایٹ کروں اچھا تو یہ ہمارا کچھ پوائنٹ ہے جس میں آپ نوٹ کر لیں کہ ہم نے جونسا بھی پروڈیٹ سلیٹ کرنا ہے 4.5 ریٹنگ ہونی چاہیے اس کا سیلر رینک لیس دن 1000 رونہ چاہیے یہ سعودی رب کی بات کر ٹھیک ہے شوڈ ہے 4 to 5 ایف بی ایم سیلر ٹھیک ہے کیونکہ لئے جس میں ایف بی ای سیلر یا ایف بی ایم سیلر بیٹھا نہیں ہوتا اس میں ہو سکتا ہے وہ بندہ لسٹ تو آپ کو کرنے دے دے گا آپ کو پرمیشن ہو جائے گی لیکن وہ آپ پہ بعد میں شکایت کر سکتا ہے کہ آپ میری پروپیٹی کی وائلیشن کر رہے ہو یہ صرف میرا پروڈیٹ ٹھیک ہے سو میک شور اس در چار سے پانچ ایف بی ایس سیلر بیٹھے ہونے چاہیے کوئی بھی کوشش کرنی ہے کہ پروڈیٹ کی ویریشن نہ ہو بیچنا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن از ای بیگنر ویریشن نہیں ہونی چاہیے اور موسٹ ایپورنٹ تھے ہیں کہ کپڑے جوتے اور ایسی چیز اس میں سائز میٹر کرتا ہے وہ چیز ایڈ نہیں ہونی چاہیے اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ایمازون شوڈ نوٹ ہے مطلب ایمازون اس پروڈیٹ کو سیل نہیں کر رہا ہوگا اس کا وجہ کیا ہوگا کہ آپ کو پھر جو ہے بائی باکس نہیں ملے گا اچھا بائی باکس کیا ہوتا ہے بائی باکس اس بلاغ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی پروڈیٹ کو خریدنے جاتے ہیں فر ایگر آپ ہی جو ہے چیز کو خریدنے چلے گئے ہیں تو یہاں پہ بائی نوٹ کا بٹن آ رہا ہے اگر یہاں پہ جیسے ایمازون اگر بیٹھا ہوا تو بائی نوٹ کا بٹن اسی کے پاس رہے گا آپ کے پاس چانس نہیں ہوگا کہ آپ کو بائی نوٹ کے اپشن پہ آؤ اب اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے بائی نوٹ کے اپشن کا یہاں پہ رہنا اور آپ یہاں پہ شو ہونا سوڑ بائی پہ آپ کا نام شو ہونا اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بائیرس آتے ہیں جو خریدنے والے آتے ہیں انہوں نے جو ہے نیچے جا کے یہ ادھر کمپیر نوٹ ہے اب دیکھ رہے ہونا ادھر جا کے انہوں نے چیزوں کو چیک بہت کم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اتنی زہمت نہیں کرتے وہ لوگ سیدھا بائی نوٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو اس وقت جو سیلر بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جس نے بائی بوکس وین کیا ہوتا ہے اسی کیا پروڈیکٹ سیل ہوتا اسی کو سیلز زیادہ ملتی ہیں تو آپ نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لی ہوں گے کہ ہماری ریٹنگ ایسی ہونی چاہیے ہمارا سیلر ہے کتنا ہونا چاہیے ہمیں ہمارے پاس چار سے پانچ افپی اے سیلر ہونے چاہیے اور ویریشنز نہیں ہونی چاہیے کلوث ایکسیسریز نہیں ہونی چاہیے جس میں سائز میٹر کرتا ہو اور ایمازون اس جگہ پہ سیل نہیں کرنا چاہیے تو اب ہم تھوڑا پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کرنا جیسے کہ ہم اگر سعودی رب کی پروڈیکٹ کو ہنٹنگ کرنے آتے تو ہمارے سامنے ایسا پیج کھل جاتا ہے انٹر فیر تو ہم یہاں پہ آکے کا کرتے ہیں بیس سیلر میں جاتے ہیں بیس سیلر میں جائیں گے تو ہمارے پاس کٹیگری وائس چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے لیفٹ سائیڈ میں یہ کٹیگریز ہیں آپ اس میں کچھ بھی بے سکتے ہو کسی چیز کی پبندی نہیں ہے ہم لوگ یا کوئی بھی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ ویریشنز کا کلرز کا یا گلاس والی چیزوں کا تو وہ ایزا بیگنر آپ کو اس لیے کہتا ہے کہ جو چیز ٹوٹ جاتی ہے یا جس کا ٹریولنگ میں ٹوٹنے کا خشہ ہوتا ہے اس میں ریٹرنز کے چانسز ہوتے ہیں کپڑوں کا وہی سائز کا مسئلہ ہوتا ہے اگر بیسکلی آپ لیڈیز کی چیز کوئی بیچ رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کلر اور سائز اگر ڈیفرنٹ ہوگا یا کوئی چیز اس میں اونچ نیچ ہوگی تو آپ کو ریٹرنز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اپنے میک شور ایسی چیز بیچنی ہے جو ریلائیبل ہو اور جلدی سے سورس ہو جائے وہ چاہے آپ کے سودی رب کے اندر ہو یا باہار ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آکے اگر فور ایکزمپل میں نے یہاں پہ الیکٹرونکس کی چیزیں بیچنی ہے تو میں الیکٹرونکس میں جا کے یہ دیکھوں گا ہمارے پاس ہم ہر پروڈیکٹ کو لسٹ کر سکتے ہیں سوائے دو چیزوں کو سوائے دو ٹائپ کے پروڈیکٹس کو پہلا پروڈیکٹ وہ جو ڈائریکٹ برینڈ سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کے اس سے اپروول آپ کو لینے کے لیے بہت زیادہ خپنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جس میں بیگنر بالکل نہیں جاتے وہ تب جایا جاتا ہے جب آپ کے پاس اچھا بیکپ آ جائے آپ کی نارمل سیلنگ سے اور پھر جا کے آپ ایسی چیزیں اپیل کرتے ہیں جس میں آپ کو ری سیل سارٹیفیکٹ لینا پڑتا ہے اور بہت سارے لپڑے ہوتے ہیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ نارمل آپ اور میرے جیسا بندہ اپنا پروڈیکٹ لانچ کرتا ہے برینڈ ریجسٹری کرتا ہے اور اس کو پرائیوٹ لیپل کر رہا ہوتا تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے مقابلے میں کوئی میرا ہی پروڈیکٹ لے کے آ جائے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں تو ایزا بیگنر میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں بتاؤں گا کہ بھئی اس کو کیسے ہم نے اپروچ کرنا ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں جو چیز ہماری پاؤن سے تھوڑی بعد میں آتی ہے یہ نہیں کہ نہیں آتی تھوڑی بعد میں آتی ہے تو ہم نے وہ چیز دیکھنا ہے جو ہو بھی رینک میں اچھی اور ہماری اپروچ میں بھی ہو اور ہم جو ہے اسے سیل بھی کر سکیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ یہ انکر کمپنی جو ہے اس کا کہ ہم اسے سیل کر سکتے ہیں یا نہیں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ہم اسے سیل کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ایمازون ہم سے انوائس مانگے کیونکہ یہاں پہ آرہی آپ دیکھ رہے ہو سیلر بیٹھے ہوئے ہیں چھے ٹھیک ہے تو لازم نہیں کہ تین چار ہو ویدین ٹین کے اندر آپ کے پاس سیلر موجود ہونا چاہیے بہت زیادہ سیلر بیٹھے ہو تو بے شک ہٹ جاؤ کوئی دوسرا پروڈکٹ دیکھ لو کیونکہ کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے آپ کو ہر وقت لائیو رہنا پڑتا ہے پرائزنگ کے لیے اب یہاں پہ ایمازون بیٹھا ہوئے تو میں تو ادھر نہیں آؤں گا لیکن سمجھانے کے لیے تو ہم کیا دیکھتے ہیں ریٹنگز دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے سٹار کتنے ہیں ہم نے جیسے بولا تھا 4.5 تو 4.1 بھی چلتا ہے 4 سے پلس ہونا چاہیے 4.5 رہے تو اور اچھی بات ہے اس پروڈکٹ کا مطلب اچھا رینک اور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ نیچے جا کے پھر دوسرا جو پوائنٹ دیکھیں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا سیلر رینک ہے سیلر رینک یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا ساتھ نمبر سیلر رینک ہے تو جو ہم نے بات کی تھی وہ تھا ہزار سے نیچے تو یہ سیلر رینک ساتھ نمبر الیکٹرونکس کی کیٹیگری میں ایک الیکٹرونکس کی نیچ میں آ جاتا ہے لیکن موبائل جو بینک ہیں یعنی جو بیٹری بینکر ہیں اس میں یہ نمبر ون پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ کلیر ہو آپ کا یہاں سے آکر ہم نے سیلر رینک دیکھنا ہے آپ کو موبائل میں بھی ایسے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ اسی کیا کہتے ہیں اس بیٹری بینکر کے کٹیگری میں جا کے آپ چیزیں سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ الہدہ سے ساری کٹیگری اور سارے پروڈکس نظر آ جائیں گے جو بیٹری سے ریلیٹڈ ہو اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس میں آپ کو کمپنیز اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کٹیگریز اور ڈیفرنٹ سٹائل آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھ لی نیچے آکے ریویوز دیکھیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ گالیاں وغیرہ تو نہیں بکرے تو اگر وہ نہیں بکرے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ اچھا ہے ریلائبل ہے صحیح ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے سیل کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا بسیکل اس کا ایس ان جو ہے کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوپی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اپنے سیلے سینٹر میں سائن ان کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ انوائنٹری میں ایڈا پروڈکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ہم اس کو پیسٹ کر کے یہاں پہ جائیں گے تو اب یہاں پہ سیل کر سکتا ہوں لیکن مجھے ایمازون کے اپروویل چاہتے ہیں ایمازون کے اپروویل جو ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی وہ ہمیں ملے گی انوائس سبمیٹ کر کے ٹھیک ہے تو ہم نے انوائس جو ہے وہ کیسے سبمیٹ کرنی ہے کہاں سے لینی انوائس تو یہی مین چیز ہوتی ہے تو آپ کو اگر اس کا برینڈ آنر برینڈ آنر سے رابط ہو جائے ٹھیک ہے اگر نہیں وہ برینڈ آنر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑی کمپنی نہیں ہے ایک نارمل آدمی نے یا کسی نارمل ایک کمیونٹی نے مل کے یہ برینڈ کو جنریٹ کیا اس پر کام کر رہے ہیں وہ لو تو آپ جو ہے علی بابا سے بھی کام کر سکتے ہیں وہاں سے علی ایکسپریس سے بھی لے سکتے ہیں یہ جہاں سے آپ کو ویلیبل ہو تو وہاں سے جب بھی آپ نے لینا ہے شروع میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بارہ سے پندرہ پیس ہوں زیادہ پیس مت لیں اور اس سے کم بھی نہ ہو ٹھیک ہے پچاس ہو تو ایک اچھی بات ہے لیکن نہیں شروع میں کر رہے تو دس پندرہ پیس لو اور انوائس لو انوائس کیسی ہونی چاہیے انوائس ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا نام اور آپ کا ایڈریس ایویلیبل ہونا چاہیے ایڈریس کہاں کا ہونا چاہیے جو آپ نے سیلر سینٹر کو سائن اپ کرتے ورک دیا تھا ٹھیک ہو گئی بات تو یہاں پہ جب آپ ریکویسٹ اپرویول کریں گے تو آپ کو کیا ہے ایک انوائس ان کو سمیٹ کرنی پڑے گے اب لیس سے مجھے جو ہے اس جو یہ اونر ہے اس اینکر کا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی کمپنی دیکھوں کہ اس کی علیدہ سے کوئی پیج ویب سائٹ بنی ہوئی ہے یا کہ مجھے کسی علیدہ سے سپلائر سے بات کرنی تو اس کی ویب سائٹ بنی ہوئی بہت اچھی بات ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نیچے آئیں گے اور جو ہے آپ دیکھیں لازم نہیں کہ آپ کو انہی کی اپرویول چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے سم کیسز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو علی بابا سے جو آپ نے سمان لیا ہوتا ہے تو ان کی انوائس بھی چل جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آگے کیا کریں گے ان کی ہم ویب سائٹ پہ آگے انکر کی اس میں آپ کے پاس دیفرنڈ پروجیکٹس ایویلیبل ہیں تو ہم ان سے کنٹیکٹ کریں گے تو کنٹیکٹ میں ہم جا کر دیکھیں گے انہوں نے کیا کنٹیکٹ کا آپشن دیا ہو یا نہیں دیا ہو تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا کنٹیکٹ کا آپشن نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سیدھا پھر علی بابا اور علی سپلائر سے دیں گے ٹھیک ہے اگر کنٹیکٹ کا آپشن ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں پروڈیکٹ ہے وہ آپ ایمازون کے ویر ہاؤس بھیجنا ہے آپ نے اور اس پہ آپ نے لیبلنگ کرنا ہے اور ساری چیز اور یہ سب کر کے دیتے ہیں اگر نہ بھی کریں تو ان کیس آپ پھر گھر میں منگالوں کوئی مسئلہ نہیں انباؤنڈ سرویس یوز کر کے بھی آپ چیزوں کو بھیج سکتے ہو سو دیرہ میں انباؤنڈ سرویس فری آف کاؤسٹ ہے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہم نیکس آنے والے ویڈیوز میں بات کریں گے کہ کیسے ہم نے اس کو اپروچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلی چیز یہ ہوگی اب نیکسٹ ہم پھر کوئی ایک پروڈیکٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری چیزوں میں اگر کوئی پوائنٹ کلیر ہونا ہے تو وہ کلیر ہو جائے کوئی چیز بیچ سیڈر میں بھی آ سکتے ہیں آپ آ کے نام بھی لکھ سکتے ہیں کچھ چیز آپ سپیسیفکلی بیچنا چاہتے ہیں تو ہم نے لاشتنے میں الیکٹرونکس دیکھی تھی ہم اس بار آ جاتے ہیں ہیلتھ میں ٹھیک ہے یا آپ اس میں آ سکتے ہیں کسی بھی چیز میں وہاں پہ آ کے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اب جیسے کہ مجھے اگر یہ ٹیشو بیچنا ہے فار اگزمپل تو میں یہاں آ کے دیکھوں گا کہ اس کو تو امازون آری ڈی بیچ جا ہے تو میں چلو کوئی ایسا پروڈیکٹ دیکھتا ہوں جس کو امازون سیل نہیں کر رہا تو بیسیکری جو ٹاپ ہنڈرڈ کے جو ہوتے ہیں اپنے پروڈیکٹ اس کے اندر موسٹلی امازون سیل کر رہا ہوتا ہے سعودی رف کی مارکٹ میں یو ایسا یا دوسری گھنٹی میں اتنا خاص امازون جو ہے ہر جگہ پہ ویلیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے چلو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا ہے یہاں پہ بھی امازون بیٹھا ہوا ہے وہی بات جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو امازون ہے نا بہت بڑی چیز ہے وہ کہتا کہ سارے پیسے میرے کو لی آجان تو ہم یہاں پہ اس کی کیٹیگریز بات چیز دیکھ لیتے ہیں اب آپ کو کیٹیگریز کان سے ملتی آپ کو میں بتاتا ہوں جیسے ہی آپ نے ہیلتھ دپارٹمنٹ میں آئے ہیں نا تو آپ کے سامنے یہ کیٹیگریز آگی جب آپ ان کو آپ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سب کیٹیگریز آ جائیں گے اور اگر میں نے ڈائیٹ اور نیوٹریشن کو کلک کیا تو اس میں بھی میرے پاس کافی آگئے تو میں اب یہ اومیگا تھری فیش ٹیبلیٹ ہوتی ہیں اس کو میں دیکھتا ہوں کیا اس میں ایمازون بیٹھا ہوا ہے یا کہ میں سیل کر سب ہاں اس میں ایمازون نہیں بیٹھا ہوا اور بہت اچھا پروڈیکٹ بھی دیکھ رہا ہے اس کی ریٹنگ ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ ہے واہ 4.7 اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سیلر ہیں آر ای ڈی جی سیلر سیلنگ کر رہے ہیں تو اور یہ دیکھتے ہیں کہ برینڈ ناو ہے ہم ناو کے برینڈ پہ چلے جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ ناو کے برینڈ کی کوئی ہمیں ایک سپیشل ایک علیدہ سے ویب سائٹ نہیں مل رہی لیکن اس نے لانچ کیا ہم سیل کر سکتے ہیں کیسے سیل کر سکتے ہیں اس میں وہی اپلائی ٹو سیل کا آپشن ہوگا نہیں ہو سکتا نہ بھی ہو تو ہم چیک کر سکتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہم پروڈیٹ لسٹ کر سکتے ہیں یا نئی لسٹ کر سکتے ہیں دیکھو بھئی جہاں پہ اگر آپ کا کوئی بھی سیلر ایویلیبل نہ ہو جیسے یہاں پہ شو اور اکمپیر نیو ٹو مطلب یہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہیں اگر آپ دیکھو کہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی بندہ مطلب ہے ہی نہیں ایویلیبل یہاں پہ آجائے گا بس یہاں پہ کیا آپشن آجائے گا ادرس سیل سوری سیل آن ایمازون کا بس آپشن آجائے گا آپ کے پاس وہاں پہ کوئی سیلر نہیں دیکھا گا میں آپ کو کچھ اگزیمپل دکھاؤں گا آگے چل کے تو آپ نے تھوڑا کنفیوز نہیں ہونا اور تینشن میں نہیں آنا تو یہاں پہ سیلر بیٹھے ہوئے تو میں آکر یہاں پہ اس کا سیلر رنگ دیکھوں گا ویسلی ون پہ ہوگا کیونکہ یہ ٹاپ پہ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اچھا ہیلتھ کے اندر اس کا دو سو نتیز ہے تو ہمارا جو کرائٹیریہ تھا ایک ہزار سے نیچے وہ سیٹ ہو گیا اب جو اس کی سیپ کیٹیگری سے آجاتی ڈائیٹ اور نیوٹریشن میں یہ نمبر ون پہ ہے اور ویٹامین مینرلز اور سپریمنٹ میں نمبر تھیری پہ ہے تو دیٹریز گوڈ ایوریٹنگ بھی اچھی ہے سارا کچھ اچھا ہے تو اوویسلی اس کے جو کومنٹ سے وہ بھی اچھے ہوں گے کئیوں نے ایک سٹار دیا ہوا ہے کئیوں نے پانچ کئیوں نے دو دی ہیں یہ سال اپ تو دیر چوئیس ہو کے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہم سیل کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی نمبر بھی ہوتا ہے اور نیم بھی ہوتا ہے تو آپ کو جو اچھا لگے آپ نے کوپی کرنا ہے اور آپ نے اسی اس میں چل جانا ہے سیلے سینٹر میں اور پیسٹ کر کے چیک کر لینا کہ بھئی کیا میں اسے لسٹ کر سکتا ہوں یا مجھے اپلائی ٹو سیل کرنی پڑی گی چیزوں کو سیمپل ہے چیزیں چلیں میں جو کیا کرتا ہوں دوبارہ ایڈ اپروڈیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو کوپی کر دیتا ہوں ہمارے وہاں سے کوپی نہیں ہوا یہاں کوپی کیا اور جا کے کیا اچھا not available show limitation you are not approved to list this project we are not accepting application at this time ٹھیک ہے یہ پروڈیکٹ میں جو ہے سیل نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میرے پر restriction ہے اب restriction کیوں ہو سکتی آپ کو بتاتا ہوں restriction میرا نئے account ہے ٹھیک ہے میں اب پہلی بار آگئی ہے چیز ایسی کروں گا تو مجھے ایمازون obviously approval نہیں دے گا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ہمیں کوئی نہ دو سے تین مہینے نہ سیل کرنی ہوتی ہے FBM as a FBM ٹھیک ہے کوئی دس سے بندرہ پروڈیکٹ ہمیں سیل کرنی ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں بھی ہمارے پر یہ category بھی open ہو جاتی ہے اب بیسی کے لئے میرے لئے یہ پروڈیکٹ نہیں ہوگا میرے لئے یہ پوری category جو ہے بند کی ہوگی ایمازون نے ٹھیک ہے تو کنفیوز نہیں ہونا چیزوں سے چیزیں آسان کریں اور ایزی رکھیں صحیح ہے اور بیسی کلی یہ ویسے 73 کا تو ہو سکتا آپ کوئی 20-25 سل کا ملے that is very high تو ہم یہاں پہ اگر فور اگزمپل ایک چیزہ ہم نے دیکھی اب دوسرا یہاں پہ فور اگزمپل میں اس پہ آ جاتا ہوں ریزر کے ماؤس پہ تو یہاں پہ آکے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ یونائٹڈ سٹیٹ والے سیل کر رہے وہاں کا سیلر ایمازون بیٹھا ہوا ہے اور سعودی رف میں اس کی کوئی ریویوز ہیں اس میں ہم جا کے دیکھتے تو ایسے پروڈیکٹ کو آپ سیل کر سکتے ہو اچھی چیز ہے یہ سعودی رف میں اس کے ریویوز اچھے ہیں اور وہاں کا جو سیلر اس کو سیل بھی کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا میں اس پروڈیکٹ کو سیل کر سکتا ہوں یا نہیں سیل کر سکتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے چیک کیا جاتا ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اسے اپروچ کیسے کرنا ہے اور ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ کوئی وہ نہیں ہے کون کوئی کمپنی سپیشن نہ ہو سکتا ہے کوئی نارمل بندے نے جو ہے اس کو وہ کیا ہو ہاں اس کے لئے مجھے سیل کرنا تو مجھے ایمازون سے اپروول لینی ہے اور میں اس کو سیل کر سکتا ہوں that's it ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم سپلائر سے بات کریں گے اسی چیز کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کس پہ الی بابا پہ الی ایکسپریس پہ سیمپل چیز ہے سیمپل میتھڈ ہے یہی سے کوپی کریں وہاں جا کے پیسٹ کریں سپیسیفکیشن کو پڑھیں اس کی سپیسیفکیشن آپ کو پتا ہوتی ہے کہاں پہ لکھی ہیں یہاں پہ جا کے یہ ڈسکریپشن پڑھا کریں برینڈ کا ٹھیک ہے ڈائیمنشن بیٹری موڈل نمبر منفیکچر سیریز کونسی ہے کلر کونسا ہے پاور کونسا ہے یوز کس کے لیے ہو رہا ہے کتنے گھنٹے ایبریج بیٹری یہ ساری چیزیں دیکھا کریں الیکٹرونکس کی ٹھیک ہے وہ میچ ہونی چاہیے کیونکہ جو لوگ انٹرس رکھتے ہیں الیکٹرونکس میں یا کسی چیز میں وہ اس کی ڈسکریپشن پڑھ کے جو ہے چیزوں کو خریدتے ہیں سپیشلی جو الیکٹرونکس چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جس نے یہ ماؤس لینا تو وہ کوئی بچہ نہیں ہے وہ کوئی اچھا جو ہے ذہین ہوگا جس نے یہ چیز لینی ہے کیونکہ اس نے کچھ بہت بڑے پرپس گیمنگ کے لیے ہو سکتا ہے اس نے لینی ہو کوئی اپنی فریلانسنگ کے لیے لینی ہو یا اور بہت ساری معاملات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ عام بندے نے جو ہے نا اس پہ فائل وغیرہ فیل کرنے کے لیے آفیس میں آپ کو ایسے نہیں ملتے چلیں وہ سیٹ ہو گیا میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم کونسی چیزوں کو سیل کر سکتے کونسی چیزوں کو سیل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سیلے سنٹر میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے کیسے اپلائی ٹو سیل کرنا اور بھی بہت ساری یہاں پہ آپ کو آپشن آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ اپلوڈ کر سکتا لیکن یہ سب سے آسان میتھڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہم نے اس کو سیل کرنا ٹھیک ہے اور وہی ساری چیزیں اس پہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کیسے کے لیے سعودی عرب کے لیے آپ ان کو اپلائی کرنا ٹھیک ہے اور لازم نہیں کہ آپ بیس سیلے رینک میں جا کے دیکھو آپ جو ہے لازم نہیں کہ آپ بیس سیلے رینک میں جاؤ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کوئی بھی چیز ہم لکھ جو ہے وہ وزن میں ہلکی ہوتی اور لوگ اس کو بائی بھی کرتے ٹھیک ہے نا جیسے کہ یہ کور ہے یہاں پہ اس کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں جائیں گے جس نے آنا ہے اس کے امپریشن نے جو ہے یہ جب سٹار کم دیکھنا تو اس نے تھوڑا سا آگے پیچھے چل جانا رکھی گے تو ہم نے یہاں پہ آپ کو کافی سارے مل جائیں گے جیسے کہ یہ پروڈیکٹ ہو گیا اس کی ریٹنگ جو ہے فائیف سٹار 3.4 5 سٹار ہے اس میں سیلر ہے وغیرہ ہے سارا کچھ آپ نے دیکھ نے ہماری کرائیٹیریا سے ان کو میچ کرے تو آپ نے اس کو سیل کر سکتے موبائل پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لوں ایمازون سیلر ایپ جب آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ کے پاس نیچے آپ کے سامنے انٹرفیس کھولے گا اس نیچے اوپشن آتا ہے ایڈا پروڈیکٹ ایڈا پروڈیکٹ میں جا کے جیسے ہم نے ایسی نمبر لکھا تھا وہ سیلر ایپ پہ جا کے چیک کر سکتے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف جو ہے ہمارا USA کہ ہم نے USA کے پروڈیکٹ کو ہنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا اچھا ٹھیک ہے اب ایک چیز میں بتا دوں اب مجھ سے کافی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے لوکل سعودی عرب کے اندر ہم نے کسی چیز کو ڈھون ہے دیکھیں لوکل میں آپ کو چیز پتا کہاں پہ مل سکتی ہے موبائل شاپ پہ آپ کو ریٹیل اربیٹراج کرنا پڑے اربیٹراج کے مطلب کیا آپ دکان پہ جانا پڑے گا جیسے جدہ دکان والے بہت سارے ایسی لوگ بھی ہوتے جو کہتا میرے پاس نہیں لیکن میں آپ رینج کر کے دیتا ہوں تو اسی وقت دکھاتا آپ بولو کہ سر کتنے پیس ریال تیس ریال کور مجھے پچاس پیس چاہیے تو میرے کیا رائیت ہے آپ مجھے حول سیل کرو میرا اچھا سیل ہونا شروع میں آپ سے 500 لے کے جاؤ گا اور ڈیفرن ڈیفرن کٹیگریز لے کے جاؤ اس طرح آپ کو لوگ مل سکتا آپ کو تھوڑا گھومنا پڑے گا تھوڑا سا کر کے پھر ملے گا نہیں تو لازٹ اور سیکنڈ آپ ٹھوڑ 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 وہاں پہ بھی جب آپ چیزوں کو لیتے ہیں آپ میک شور اسے سپلائر سے بات کریں کہ ڈی ڈی ٹھوڑ ٹھوڑ تو آپ کیا کرو تھرڈ پارٹی کو یوز کرو میں اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا یہ تھرڈ پارٹی کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا میں نکل جا رہا تھا اچھا وہ یاد آگیا یہ آپ نے جانا ہے بیسٹ فولفیل ڈاٹ کام پہ جب آپ جائیں کہ یہاں پہ آپ کے موبائل پہ بھی شو کرے گا گیٹ افری کو ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جا کے اپنی کوٹیشن دے دینی ہے مطلب ان کو میسیج کرنا کہ آپ کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ کر کے آپ کو ایک ایمیل کریں جس میں ایجنٹ آپ کو اپنا ویڈسی ایمیل لکھنی اور یہاں پہ آپ نے ایمیل دینا اپنا ایمیل دینا اور یہاں پہ آپ ایمیل تو وہ رکھ رہا آواز نہیں رکھ رہی تو چھوڑیں میں نے آپ کو بتایا کیسے کیا اپنے وٹس اپ نمبر اپنا رکھ رکھ کو ایمیل کریں گے ایمیل کرنے کے بعد کیا ہے آپ نے جو ہے ان کو کیا چاہیے ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو صرف پروڑکٹ کا لنک چاہیے ہوتا ہے لنک آپ دینے کے بعد کیا ہوگا وہ لوگ آپ کے لئے سرچ کریں پورے ہول سیل میں پوری مارکٹ میں چائنہ میں بغیر چائنہ بیس ایجنٹ ہے یہ ڈرپ شپنگ میں بھی کام آتے ہیں اور ایمیزون کے لئے بھی آپ کے کام آتے آپ ایمیزون پر درپ شپنگ کرنا جاتے ہو تو یہ ایجنٹ بھی اس میں ہلپ فول ہے میں ایک سیریز بناؤ ایمیزون راپ شپنگ پہ بتاؤں گا کہ اس کے کیا فید اور کیا مزے تو اس سے آپ نے جب بات کرنا انہوں نے لنک دینا لنک کہا دینا جیسے مجھے یہ پرودیکٹ پسند آ گیا تو میں نے اس کا لنک ایمیزون دینا ان کے ایجنٹ کو وات سیپ پہ ٹھیک ہے ان کے وات سورسنگ کریں گے آپ سے دوبارہ ریچ کریں گے اور آپ کو پرائز بتائیں گے کہ ہم نے USA میں اتنا ہے UK میں سعودی رم سعودی رب کا تھوڑا ریٹ زیادہ بتاتے ہیں یہ لوگ ایک ڈیڈ ڈالر لیکن یہ لوگ پہنچاتے ہیں تو پھر آپ نے ان سے یہ بات کرنی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ سو پروڈیکٹ ویرہاوس پہ بھیج دو یا آپ اپنے گھر منگوالو ٹھیک ہے اور یہ بتائیں گے ان کو بولنا ہے سر ڈی ڈی پی ہونا چاہیے مطلب کسٹم کا ایشو ناؤ ڈور ٹو ڈور ہونا چاہیے تو یہ آپ کو دیں گے ایسے ایجنٹ کو یوز کر سکتے آپ جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی تو آپ کے پاس جو ہے علی بابا اس کا بھی بتا دوں میں آپ کو اس میں بھی آپ کو آپ کو آپشن مل جاتا ہے یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے بیس ففل والے ان کا فیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ آپ کے پاس لائیں گے آپ اگر فوریزم پر وہ بھی کر رہے ہیں جنرک یوز کر کے بھی آپ پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ فوٹو اور یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھیجتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور بھی بہت ہے میچول ڈرپ شیپنگ چائنہ ڈویزن اور بہت سارے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں سعودیرب کے لئے بھی USA کے لئے بھی وہ بھی بیسٹ چیز سستی مل جاتی ہے آپ اگر ہول سیل سینٹر میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سپلائر آپ کو مل بھی جائے گا تو وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں چینہ کی نسبت تو ہم تھوڑے پان دن زیادہ سبر کر لیں کہ شیپنگ ہماری تھوڑی لیٹ پہنچ جائے گی امازون کے ویر ہاؤس میں لیکن چیز تو ہمیں سستی مل جائے گی تو علی بابا پہ آجاتے ہیں تو یہاں پہ جب بھی آپ کوئی پروڈیکٹ فور ایکزمپل آپ لے لیتے ہو آپ کو واقعی پہ پروڈیکٹ اچھا لگتا لیکن کیا ہے کہ جو سپلائر ہے وہ اس کو نہیں کرتا کیا ڈی ڈی پی نہیں دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں سپلائر کو بولنا کہ ٹھیک ہے بھئی تیرے ویشہ ہمیں سمان پڑھا رہنے دیں میں اپنا بندہ بھیجتا ہوں وہ پک کر لے گا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو ڈی ڈی پی ٹو کیسے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ آ جاتی ہیں کمپنیا جو کیا کام کرتی ہیں کہ 21 کلو گرام ہو مینیمم آرڈر کوئنٹریٹ ہو آپ کو وہ جو ہے سعودی رب سے سعودی رب سمان بائی ائر بھیجیں گے دور ٹو دور کسٹم سے ان کا کام ہے کلیر کرانا یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بیسٹ فورفیل بتا دیا آپ دونوں یوز کر لو آپ پرائز کمپیریزن کرو ٹھیک ہے اور چیزوں کا ایک نوٹ بنا لیا کرو اور اس میں لکھ کے چیزیں آسان کیا کرو ٹھیک ہو گیا تو یہ میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں چلے اب ہم بات کرتے ہیں اگر فور ایکزمپل ہم نے یوز کے اندر پروڈیکٹ ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں کرائیٹیریز کیا ہے ہم اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہیلیم ٹین ہوتا ہے جنگل سکاؤٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یوز کرتے ہو یوز کرنے کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے سیلر رینگ ریٹنگ اور یہ دیکھنا ہے کہ ایمازون اس پر نہ بیٹھا یہ تین چیزیں تو موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم نے ہمیں ٹاپ پہ ریٹنگ شو ہو جاتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور نیچے آکے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ایف بی اور ایف می ایف می کے سیلر بیٹھے یا نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بیٹھا نہیں ہوا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بیٹھا نہیں ہو تو بیسیکل یا تو یہ برینڈ ہے یا یہ بندہ پرائیویٹ 65000 سیلر رنگ ہے ایکسیسری میں 3000 سیل فون کیسز اچھا اب یہ بات آتی ہے کہ ہم نے سعودینہ میں 1000 سیلر رنگ سے نیچے رکھنا اب یونائیٹر سیٹ میں ہم کتنا رکھے تو یونائیٹر سیٹ میں آپ نے کوشش کرنی یہ 7000 سے 8000 کے نیچے ہو جتنا اوپر جاتا جائے گا مطلب جتنا اس میں ہنسے کم ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو پروفیٹ آنا شروع ہوگا اتنا پروڈیٹ میں پروفیٹ اور پوٹینشل آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اور یہ سیلر رنگ اوپر نیچے روزانہ ہوتے رہتے ہیں بدن آور سی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں یہ اپ ڈیٹ کیوں ہوتے انیونٹری پر فرق پڑتا آپ کی پرائزنگ پر فرق پڑتا لوگوں کے ریویوز پر فرق پڑتا اگر تینوں چیزیں آپ کی اچھی چل رہی ہیں تو آپ رینک ہوتا جائے گا اور اوپر قائم رہے گا اگر آپ انیونٹری ختم ہو جاتی یا جو بیچنے والے وہ کم ہو گئے یا اس کی ریٹنگ میں فرق آگیا کمپیٹیشن بہت مارکیٹ میں اور اسپیسلی یو ایس سے بہت بڑی مارکیٹ ہے آپ کو پتا ہے تو یہاں پہ کمپیٹیشن بھی ہائی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ بیس سیلر نہیں ہوتا اس میں کٹیگریز آجاتی ہیں دیپارٹمنٹ جن کو آپ بول سکتے ہو آپ دیپارٹمنٹ بیچ نا وہی بیچ نا کوشش کرنی کیونکہ آپ تو وہاں پہ ایویلیبل نہیں ہو تو اپنے وہی بیچ جس میں آپ کوئی شیشے کی چیز نہ ہو کوئی کپڑے والا وہ نہ ہو جس میں آپ کو کسٹمر سرویس دینی پڑے ایسی چیز نہیں بیچ جس میں آپ کو ٹینشن ہو وہاں پہ ایک ہلکہ پروڈیکٹ ہو سستہ پروڈیکٹ ہو اچھا پروڈیکٹ ہو ٹھیک ہے یہ مل جاتا ہے بات ہے کہ آپ کتنا ڈھونڈتے ہو اب میں نے یہاں پہ کچن ڈائننگ پہ آگیا ہوں کچن ڈائننگ پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ میرے پاس کافی ایسے پروڈیکٹ جو یہاں پہ دیکھے ہو ہیں جیسے یہ باؤنٹی ہے اچھا پروڈیکٹ ہے اس میں ریٹنگ بھی مجھے بہت اچھی دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ میں جا کے یہ دیکھوں گا کہ اس پروڈیکٹ کا ساری ڈیٹیلز نکالتے ہاں بابی یہاں پہ سکور ہمیں دکھا رہا ہیلیم ٹین 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 آپ جو ایک بات بتاؤ اپس ہوتی ہیں ایک ڈراما گری بھی ہوتی ہے آپ کو ان کے بغیر بھی سیل آجاتی ہے جو پروز ہوتے ہیں جو بلکس سمجھدار ہیں جو مارکٹ کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ان کے بغیر بھی پیسہ کمار پہلے سو پروڈیکٹ اس پہ بیٹھے ہوا امازون کے اوپر رینک کر رہے ہیں جو پہلے سو رینکرز ہیں ان کو ان کی سیل ایٹومیٹک زیادہ ہوگی کیونکہ وہ ہائی ٹاپ لسٹ پہ ٹھیک ہے نا اس کی ہم نے سیل دیکھ کرنا ایسے تھوڑے ہوتا ہے صحیح باقی آپ کے سامنے واضح ہے آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ ٹھیک ہے جہاں پہ اگر آپ کو ایک پروڈیکٹ ایمازون پہ یہاں پہ شو کر دیا فر ایمازون مجھے اگر ایک ڈالر کا میرے رہے آلی بابا سے یہاں پہ اگر سو کا بکھرا ہے ایمازون بیٹھا تو میری سیل کہاں جلدی آئے بھائی وہی لے جائے سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ سیل دکھا رہا ہے کب نیچے جا رہی اوپر جا رہی ہے تو یہ سیل رینک کبھی نیچے چلا گیا کبھی اوپر چلا گیا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ بتا دیتا ہے بائی باکس کا پرائز یہ ہے کمپیٹیٹر ہمارا صرف ایک ہے اور یہاں پہ ہم نیچے جا کے اس کے چیزوں کو چیک کر سکتا یہاں پہ جا کے ہم ایسی نمبر ڈالنا اپنے اپنے ایو ایسی کے سیلر اکاؤن میں اور آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی اور اس کا بھی سیم پروسیس ہوتا ہے اگر آپ کو ایلیجیبل نہیں آپ کو بور اپلائی ٹو سیل تو سیم پروسیس کوئی ڈیفرنٹ سائنس نہیں کوئی دوسری دنیا نہیں کوئی دوسری چیز نہیں ٹھیک ہے اگر آپ اسی کو برینڈ کو بیچنا تو اس برینڈ سے رابطہ کریں میں میں جا کے جو اپنی کنٹری کو اس کو چینج کیا رہے جیسے کہ آپ کی کنٹری آپ نے اس سرچ کرنا تو گوگل کی سیٹنگ کو اس چیزوں کو سرچ کریں ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہ سمجھ جائے تو نیچے کومنٹ کر دینا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس پر یہ سمان اگر ہم یہاں سے خرید لیتے ہیں اور خرید کے ہم نے اگر ایس بھیجنا الی بابا کے ثرو تو ڈی 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 ایسے ہو جائے کیوں ہو سکتا ہے جب آپ نے ہر چیز پورا پروسیس کے مطابق کی ہو دوسرا آپ کے پاس ہول سی سی ٹرل یہاں پہ ہر وہ بندہ مل جائے جو دکان کھل کے بیٹھا ہو میڈن یو ایس چیزیں بے سکتے ہو آپ کو مل جائیں گے امازون پہ یہاں سے کپی کی وہاں جا کے آپ کو چیزیں آرام سے مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ جا کے چیزوں کو ڈھونڈ سکتے یہ کمپنیز آگئی آپ یہاں پہ جا کے کمپنیز سے بات کرو آپ کو اگر پروڈیکٹ دیکھ رہے ہے اور کافی سارے چیزیں مر رہی ہیں ٹھیک ہے بات کرنے کا یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ جاؤ گے تو دیکھو یہاں پہ کونٹیکٹ رس کا پیج آتا ہے میں کونٹیکٹ رس پہ کروں گا تو ہمیشہ پروفیشنل ایمیل یوز کریں پروفیشنل ایمیل ہمیں کان سے ملے گی گی میں کیا ہوتا ہے آپ کا نام وید آپ کی ڈومین کے ساتھ فور ایمیل آپ کا نام علی ہے تو آپ اپنی ڈومین بائی کر لیں www.ali.com پہ ٹھیک ہے .ali net پہ بائی کر لیں کسی پہ بھی سستی مر رہی یا وہ بائی کر لیں اور وہ بائی کرنے کے بعد اس وقت آپ کو آپ دیتا ہے کہ آپ کی ایمیل آپ کو دوں ساتھ میں تو آپ نے اس اپنے کو کلک کرنا اور اوکے کر دینا تو اس میں آپ کو کیا ہوگا فیدہ جب آپ کسی بھی سپلائر کو ڈیل کر رہے ہوں گے نا تو وہ لگتا کہ بندہ مارس سکیم کر رہا میں آپ نے وہ چیز لکھنا ہے اپنے ایمیز سیلر میں سیلر 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 ایمیز ایمیز سیلر ایمیز 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 سیلر نے بولنا میرے گھر پر نہیں بیجنا آپ سیدھا سامان بیجنا میں لیبلین سارا کچھ دوں گا اور جب سارا کمپلیٹ ہو جائے گا ان کو یہ بولنا سر مجھے آپ سے انوائس بھی چاہیے جس میں میرا نام اور ایڈریس منشن ہو ایمیز اپروو وی اگر ایمیز ایمیز اپلائی کرتا لیکن آپ نے انوائس لازم اپنے پاس رکھنی ہے بات کلیر ہوئی تو ہم نے دیکھا یہاں پہ کیسے ہم ہنٹنگ کر سکتے ہیں چل یہاں پہ تھوڑا سا ایک پروڈیکٹ اور آپ کو دکھا دوں کیونکہ یہاں پہ ایپس میں نے ہیلیوم ٹین لگایا ہوا ہے تو اب یہاں پہ اس پروڈیکٹ کا میں نے جس کی بات کی تھی اس کے دو سللر بیٹھے ہوں پیپر ٹوو اولز میں نمبر ٹو ہے ہیلتھ این ہوسوڈ میں ٹویلو ہے تو اس کی سیل بہت مجھے کیسے چیک کرنا تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے سیلر رینگ ریٹنگ ہر چیز واضح ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے بتایا کہ سیلر رینگ پانس سات ہزار کے بیچ میں رکھو اور جتنا کم ہو گا اتنی اچھی بات ہے تو آپ کو فری میں کام کرنا سکھ لازم ان کی چیزوں سے آپ نے کرنا نہیں تو کی ورڈ کی سرچ کریں سرچ بات کتنی ہے کہ آپ اس پر ٹائم کتنا دیتے ہو ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ چیز لسٹ کر دیا اور بھول گئے بس سیل آئے گی اس بندہ آپ کمپیٹیٹر ہے وہ 69 ڈالر کا بیچ رہ ہے تو آپ نے کرنا 68 99 تھوڑا لڑنا ہے پیسو اس میں ہو سکتا آپ کو بندہ بولے پرائس کم کر نہیں تو یا کوئی پوائنٹ ایسا میس ہو رہا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کریں اور نہیں تو میرا ٹیلیگرام چینل ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ٹبتے کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم